بڑی پیاری ایک روایت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک کے پاس مزار کے قریب کھڑے ہو کر یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر چھپن ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ آیت پوری پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ کہے وہ جو لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا جن کا جانے کا ارادہ ہے آپ کے لیے بہت کام کی اور فائدے کی بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ روزہ رسول کے سامنے جاریوں کے سامنے اگر موقع ملے تو کھڑے ہو کر پہلی یہ آیت درود پڑھیں ان اللہ وملائکتہو پوری آیت اور پوری آیت پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ستر مرتبہ پڑھنا ہے یہ ستر مرتبہ جب کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے روزہ رسول کے سامنے کھڑے رہ کر تو وہاں موجود ایک فرشتہ وہ کیا کہتا ہے پہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے شخص اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے اللہ تجھ پر رحمت فرمائے امان جو تیرا دل کرے امان جو تیرا دل کرے اور اس وقت تیری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی مان جو تجھے ماننا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے موسیقی